بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی المحنت علی المفنت میں موجود چھبیس سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں دس سوالات کا تذکرہ اور ان کی جوابات کی وضاحت ہو گئی تھی آج کے درس میں گیاروہ سوال حَلْ يَجُوزُ عِنْدَكُمُ الْإِشْتِغَالُ بِأَشْغَالِ سُوفِيَّ وَبَيْعَتِهِمْ تمہارے نزدیک کیا یہ جائز ہے کہ تم صوفیہ کے اشغال میں مشغول ہو جاؤ اور اسی طرح بیت کرنا تمہارے نزدیک جائز ہے یا نہیں وَحَلْ تَقُولُونَ بِصِحَتِ وُصُولِ الْفُيُوزِ الْبَاطِنِيَا عَنْ صُدُورِهِمُ الْأَكَابِرِ وَقُبُورِهِمْ اور تمہاری کیا رائے ہے کہ کیا تم لوگ اس بات کے قائل ہو کہ باطنی فیوز کے پہنچنے کے اسی طرح قبروں سے فیوز کے پہنچنے کے کیا تم لوگ اس کے قائل ہو یا نہیں یہ ہے کیا تم لوگ صوفیہ کے جو اشغال ہوتے ہیں کیا تم اسے جائز سمجھتے ہو بیت کرنے کو تم لوگ درست سمجھتے ہو اسی طرح یہ جو باطنی فیوز ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ نہ ہو کسی شیخ کی مجلس میں جا کر اس کے باطنی فیوز اور انوارات لینا یا کسی کی قبر پہ جا کر وہاں باطنی فیوز اور انوارات سے مستفید ہونا کیا تم اس کو جائز سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے یہ سوال ہے جواب یہ ہے مستحب یہ ہے کہ جب کوئی انسان فارغ ہو جائے عقائد کی درستگی سے اور مسائل کے حصول سے کہ جو مسائل شریعت کے ضروری اور بدیہی اور یقینی مسائل ہیں اسے چاہیے کہ وہ بیت کر دے ایسے آدمی کے ہاتھ پر کہ جو شریعت میں راسخ القدم ہو یعنی شریعت میں راسخ اور پختہ انسان ہو اس کے ہاتھ پر بیت کریں زاہدن فی الدنیا راغبن فی الاخرہ ایسا شیخ ہو جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی طرف ہو متوجہ ہو قد قطع عقبات النفسی جس نے نفس کی گاٹھیوں کو تے کر دیا ہو وَتَمَرَّنَ فِي الْمُنْجِيَاتِ اور نجات دہندہ آمال کی طرف کوشش کرنے والا ہو کہ جو آمال اسے نجات دیں وَتَبَطَّلَ عِنِ الْمُحْلِقَاتِ اور ان تمام چیزوں سے بچتا ہو جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں قاملاً مکملاً یعنی ایسی شخصیت ہو جو ہر اعتبار سے کیا ہو قامل اور مکمل ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وَيَزَعُ يَدَهُ فِي يَدِهِ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا وَيُحْبَسُ نَظْرُهُ فِي نَظْرِهِ اور اپنی نظر کو اس کی نظر میں مقصور رکھنا وَيَشْتَغِلُ بِأَشْغَالِ صُوفیہ مِنَ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ صوفیہ اکرام کے وہ اشغال جو ذکر اور فکر سے متعلق ہیں ان میں مشغول ہونا درست ہیں وَيَقْتَصِبُ النِّسْبَةَ الَّتِي هِيَ النِّعْمَةُ الْعُزْمَةُ وَالْغَنِيمَةُ الْقُبْرَةُ اور اسے حاصل کرنا یہ انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی یہ غنیمت ہے وَهِيَ الْمُعَبَّرُ عِنْهَا بِلِسَانِ شَرْعِ الْأَحْسَانِ اور شریعت میں اسی کو تعبیر کس سے کرتے ہیں احسان سے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ کیا تمہارے ہاں صوفیہ کے اشغال میں مشغول ہونا اور بیت کرنا جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ صوفیہ اکرام کے جو اشغال ہیں یعنی ذکر کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا کائنات میں غور و فکر کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز ہے بیت کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے کہ اس شیخ کے ہاتھ پر بیت کریں کہ جو شریعت میں راسخ اور پختہ ہو دنیا سے بے رغبتی کرنے والا ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کامل اور مکمل ہو علم کے اعتبار سے کامل ہو عمل کے اعتبار سے وہ مکمل ہو ایسے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور بیت کرنا درست ہے اسی طرح انہوں نے آگے یہ کہا کہ شریعت میں اسی کو تعبیر کیا گیا احسان سے شریعت میں جو دیکھیں حدیث جبرائیل میں سوال تھا نا ایک سوال تھا مل ایمانو ایک سوال تھا مل اسلامو اور ایک سوال تھا مل احسانو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا تھا احسان اسے کہتے انت عبداللہ کانک تراہو فائن لم تکن تراہو فائنہو یراک احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو تم یوں عبادت کرو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے صوفیہ اکرام میں بھی اسی بات کی مشک اور کوشش ہوتی ہے اللہ سے ایسا مضبوط تعلق ہو جائے گویا کہ انسان عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا یہی چیز احسان ہے تو گویا شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے برحال تمعلوم ہوا بیت کرنا بھی درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت لی بیت کی البتہ اقسام ہوتی ہے بیت کے ایک قسم ہوتی ہے بیت علی الاسلام کہ کوئی آدمی اسلام قبول کرنے آئے تو اس سے بیت لینا تاکہ اسے اسلام کی تعلیمات دی جائیں کلمہ پڑھایا جائیں مسلمان کیا جائیں یہ بیت علی الاسلام ہے دوسرے قسم یہ ہوتی ہے کہ جو بیت علی جہاد ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ہدیبیہ کے موقع پر بیت لی لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یوبائعونک تحت الشجر یہ جو بیت تھی یہ کون سی تھی بیت علی جہاد تیسری ہوتی ہے بیت علی الہجرت کہ اگر بیت لی جائے اس بات پر کہ کوئی ہجرت کرنا چاہ رہا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لی تھی ان عورتوں سے بھی کہ تم فہاشی اور یعنی کا کام نہیں کروگی اللہ رسول کی اطاعت ہوگی اسی طرح آپ بیت لیتے تھے بیت علی الہجرہ چوتھی بیت ہوتی ہے اس بیت کو کہتے ہیں بیت سلوک بیت سلوک کا مطلب ہوتا ہے جسے تذکیہ نفس قرآن نے تعبیر کیا اور یہ بیت ست کے مقاصد میں چوتھا مقصد ہے تذکیہ نفس تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیت کرنا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی باطنی اصلاح کر دیں تعبیر کرتے ہیں بیتیں تذکیہ اور بیتیں تصوف سے تو اس بارے میں مزید اگر آپ نے معلومات پڑھنی ہے شریعت و طریقت شریعت و طریقت حضر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لیں اسی طرح آثار الاحسان ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علی کی دو جلدوں میں ہے آثار الاحسان ان کی اس نام سے اس طرح ان کی تین کتابیں اور بھی مفید ہیں ایک آثار التنزیل دو جلدوں میں آثار الحدیث دو جلدوں میں آثار التشریح دو جلدوں میں اور آثار احسان دو جلدوں ایک قرآن کے بارے میں ایک حدیث کے بارے میں اور ایک فقہ کے بارے میں اور ایک تصوف کے بارے میں اسی طرح اگر پڑھنا ہو تو عدت مولنہ منظور احمد نومانی صاحب کی کتابیں تصوف کیا ہے تصوف کیا ہے تصوف کے بارے میں احادیث اگر پڑھنی ہو ان روایات کی تشریح تو اور اگر تصوف کی استلاحات سے واقفیت ہے تصوف کے بارے میں ضروری استلاحات مباحث ان کو سمجھنے کے لئے مفید کتاب ہے یہ بھی حضرت حنوی صاحب رحمت اللہ لے کی ایک دوئے اور دوسری اسی طرح حضرت کی ہے دوران کن کن چیزوں کی ریایت رکھی جائے گی کن کن باتوں کا حکم دیا جائے گا اور اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اسی طرح معارف السلوک کے نام سے کتاب ہے وہ بھی نہائیت مفید ہے معارف السلوک برحال میں نے یہ چند کتابیں عرص کر دیں اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے بیت کرنا اور صوفیہ اکرام کے وہ اشغال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ایسے اشغال میں مشغول ہونا تذکیہ نفس کے لئے کسی کے ہاتھ پر بیت کرنا جائز ہے اب سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا کیا تمہارے نزدیک باطنی فیوز حاصل کرنا انسانوں کے سینوں سے ہو یا قبروں سے ہو کیا تم باطنی فیوز کے قائل ہو یا نہیں ہو اس کا جواب یہ ہے وَأَمَّلْ اِسْتِفَادَتُ مِنْ رُوحَانِيَةِ الْمَشَائِخِ الْأَجِلَّةِ باقی استفادہ کرنا بڑے بڑے بزرگوں کی روحانیت سے وَوَصُولُ الْفُيُوزِ الْبَاطِنِيَةِ مِنْ صُدُورِهِمْ اور اسی طرح بڑے اکابر کے سینوں سے نکلنے والے فیوز سے استفادہ کرنا او قبوریم یا ان کی قبروں سے فَيَسِحُوا عَلَى طَرِيقَةِ الْمَعْرُوفَ فِي أَهْلِهَا وَخَوَاسِهَا یہ درست ہے مگر ان لوگوں کے طریقے کے مطابق جو اس کے اہل ہوں اور خواس میں سے ہوں لَا بِمَا هُوَ شَائِعٌ فِي الْعَوَامِ اس طریقے میں نہیں جو عوام میں رائی جے اس طریقے میں نہیں جو عوام میں رائی جے دیکھیں حضرت نے خود وضاحت کر دی کہ ہم استفادے کے قائل ہیں زندہ لوگوں کے سینوں سے بھی استفادے کے قائل ہیں اور کہاں قبر سے بھی استفادے کے قائل ہیں لیکن آگے جملہ لائے کہ وہ استفادہ اس طرح ہوں جس طرح علماء کرتے جس طرح خواس کرتے نہ کہ وہ جس طرح کے عوام کرتے عوام کا استفادہ مراد نہیں ہے بلکہ خواس کا اب دیکھیں یہ جو باطنی فیوز سے استفادہ ہے چاہے وہ زندہ ہو ان کی مجلسوں میں جانا کسی اللہ والی نیک سال متقی انسان کی مجلس میں انسان جاتا ہے بساوقات صرف مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے ان کے انوارات سے ان کے فیوزات سے ان کی زندگی کے تقوی سے ان کی گفتگو سے اللہ رب العزت ان کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے تو نیک لوگوں کے فیوز سے بھی فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی دنیا سے چلا گیا کوئی اس کے قبر پہ گیا دیکھیں قبر سے مانگنا نہیں ہے مانگنا تو شرک ہے قبر سے مانگنا قبر پہ سوال کرنا قبر والے کو مشکل کوشہ سمجھنا یہ تو شرک ہے یہ جو کہا گیا ہے قبر کے فیوز وہاں جا کر یعنی انسان جائے اور یہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ قبر والا بڑا نیک سالے متقی پریزگار انسان ہیں میرے ذہن میں یہ اشکال ہے یا اللہ تو اس کی بدولت حل فرما تو بساوقات اللہ تعالیٰ اس اشکال کو حل کر دیتا ہے اس کے دل میں اس اشکال کا جواب اور معرفت ڈال دیتا ہے بات سمجھ رہے ہیں تو ہم اس بات کے قائلیں استمداد کے قائل نہیں ہیں قبر سے فائد استمداد حاصل کرنا یہ ناجائز ہے قبر پہ جانے کے قائلیں قبر پہ عرص قائم کرنے کے قائل نہیں ہیں قبر پہ جا کر اللہ سے مانگنے کے قائل ہیں قبر والے سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہم اس کو لازم سمجھتے ہیں کہ وہاں جائے کوئی یہاں رہ کر بھی دعا کرے تو جائز ہے لیکن اگر کوئی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں دیکھیں وہاں جانے والا بھی صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے وہ اللہ سے تعلق ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی قبر ہے امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر آتے اور وہاں آتے اور قریب میں مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے اللہ سے مانگتے اللہ تعالی مسئلے کا ہر ڈال دیتا صلف میں یہ رہا ہے جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا کوئی دعا ہوتی امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر ایک عرصے تک یہ رہی کہ لوگ وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی اس وجہ سے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی دین پر لگائی اللہ رب العزت اس وجہ سے ان کی خواہشات کو اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا اسی طرح امام کرخی رحمت اللہ علیہ حضرت صحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ اس قسم کے بہت سے صوفیہ اکرام میں بزرگوں میں سے لوگ گزرے جن کی زندگی دین پر گزریں تو اللہ رب العزت ان کے توسط سے ایک آدمی کے اگر خواہش کو پورا کر دیں مسئلے کا اسے فہم عطا کر دیں تو یہ کوئی شرک کی بات نہیں اب بعض لوگوں کو ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے ایسی دربین لگائی بھی ہے کہ اس میں صحیح چیز میں انہیں کیا نظر آ رہی شرک نظر آ رہی اس میں آخر شرک کی کون سی بات ہے جانے والا جا کر مانگ رہا اللہ سے اور وہ جانے کو لازم اور فرض نہیں سمجھ رہا جا کر اللہ سے سوال کر رہا اور جا رہا کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ خواہش کی قبر پر ہے اور حضرت خود یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ ہم جائز تو سمجھتے ہیں فَيَسِهُواْلَا تَرِيقَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي آلِهَا وَخَوَاسِهَا لَا بِمَا هُوَ شَائِعُن فِي الْعَوَامِ عوام کا طریقہ نہیں کہ وہ قبروں پہ جاتے ہیں پھول ڈالتے ہیں چادریں ڈالتے ہیں عرص کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہ نہیں خواہش کے طریقے کے مطابق لہٰذا آج بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ایک آدمی اس کو شرک کہتا ہے تو وہ شرک کی دلیل بیان کریں آخر یہ کس وجہ سے شرک ہے اگر وہ یہ کہتا ہے جی اس کی اجارت ہوگی تو لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے صدن لے ذرائع ہے تو بھائی یہ طریقہ عوام کو نہیں کہا گیا یہ خواہش کو کہا گیا یہ خواہش کو علماء کیلئے کہا گیا اور ان کا شرک میں مبتلا ہونا نہیں ہوتا وہ تو واقف ہے شرک کی استلاحات تمام چیزوں سے خواہش کے لئے پھر اس کی دعوت نہیں دی جاری سوال پوچھا ہے تو حضرت نے جواب دے دیا تو اس لئے اس کے مطابق جوازیں یہ مباہ ہیں تو مباہ کے درجے میں اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ حضرت نے ایک دفعہ یہ بات بیان کی کہ جو اللہ والوں کی قبر پہ جاتا ہے وہاں دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں معرفت ڈال دیتا ہے کسی نیک آدمی کے قبر کے قریب اگر کسی کے قبر بن جاتی ہے تو اللہ جب اس نیک آدمی پر اپنی رحمتیں اور وہ نازل کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ یہ بھی اس سے مستفید ہو جاتا ہے جب یہ بات کی تو جو آپ کا خادم خاص تھا اسے اس وقت تھوڑی بات سمجھ نہ آئی حضرت سمجھ گئے کہ یہ میری بات نہیں سمجھا ایک دن ایسا ہوا حضرت بیٹھے دے گرمی تھے تو حضرت کے ساتھ حضرت کے دو تین مہمان بھی تھے تو یہ خادم پنکھا جل رہا تھا حضرت کو تاکہ گرمی نہ لگے تو پنکھا مار رہا تھا تو اب پنکھے کے ہوا حضرت کو بھی لگ رہی تھی ساتھ والوں کو بھی لگ رہی تھی حضرت نے کہا بھئی یہ تو پنکھا کسے مار رہا ہے کہا حضرت آپ کو مارو کہا بھئی یہ ساتھ والوں کو بھی ہوا لگ رہی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں بھی لگ رہی کہا تو انہیں دے رہے ہوا کہا نہیں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے کہا تو مجھے دے رہے ہوا ان کو پہنچ رہی ہے کہا جی پہنچ رہی ہے کہا اسی طرح اللہ کی رحمتیں نیک لوگوں پہ برستی ہیں ان کے قریب میں اگر کوئی ہو تو اللہ کی رحمت سے بائی دے کہ اللہ اس سے روک دے کچھ نہ کچھ حصہ اسے بھی مل جاتا ہے بات سمجھ گئی تو اسی لئے یہ باطنی فیوز کی اسطلاح جو ہے یہ مطلب خواست کے طریقے پر